موسیقی اسلام علیکم ایوریون ہوفولی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے جی تو رمضان پریفس میں اب باری آ چکی ہے کچن کی تو کچن میں میں آج کلین کرنے لگی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ گندی ہو رہی تھی تو اس کو کرتے ہیں صاف اس میں آپ کو پتہ نہیں چل رہے ہوگا اس پہ کافی زرے زرے سے جس طرح جم جاتے ہیں اس طرح سے اس پہ ڈسٹ ہے تو اس لیے پھر اس کو صاف کرنا ضروری ہے یہ ایک دفعہ ریموو ہو جائے گی اور یہ نیچے سے بھی سارا صاف ہو جائے گا تو اس کو کلین کرنے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں اسٹونش کا جو کچن کلینر ہے اس کے ساتھ تو کیونکہ چولا بھی میں اس کے ساتھ ہی صاف کرتی ہوں تو بڑا اچھا اس کے ساتھ صاف ہوتا ہے تو اب پھر چلتے ہیں اور اس کی صفائی شروع کرتے ہیں یہ والا ہے اگر آپ نے لینا ہو تو اس کی آپ سکرین شوٹ لے رہے ہیں کچن کے لیے یہ بیسٹ ہے گریس ہو آپ کے چولے سین ہو کسی بھی طرح کے تو بہت اچھی طرح سے صاف ہو جاتے ہیں تو چلیں اب اس کی صفائی کرتے ہیں پہلے جو زیادہ ڈسٹ اتارنے کے لیے میں نے یہ والا رکھا ہے فیبرک ذرا پرانا تھا اس سے اتر جائے گی اور دوسرا جو ہے وہ بھی ابھی نکالتے ہیں جی تو اس کو صاف کرنے کے بعد دوسرا پھر جو ہے وہ پھر اس سے صاف کر لیں گے یہ میں نے کچن کی ڈسٹنگ کے لیے یوز کرنا سٹارٹ کیا ہوئے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں جی تو الحمدللہ ہوب کلین ہو گئی ہے ساری اس کو میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتی ہوں ساری لش پش کرنے لگ گئی ہے چمہ کری ہے اس ٹائم اور نیچے سے بھی ساری کلین ہو گئی ہے اور اب میرا دل ہے ساتھ ہی میں کیونکہ کچن بھی سمیڑنے والا ہے یہ آپ کے سامنے سارا کتنا گند پڑا ہوئے ہیں کچھ برطن بھی دھولنے والے ہیں اس کو بھی کلین کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ان سارے یہ جو اوپر والا حصہ کھانوں کا ویسے تو یہ اورگنائز ہوا ہوا ہے اس طرح سے اوپر یہ باسکیٹس ان میں بھی میں نے اس لئے چیز رکھی ہے کیونکہ یہ جو کیبنٹس ہیں بہت زیادہ ہائٹ پہ بنے ہو ہیں تو ان میں سے چیز جب فرنٹ سے تو نکل آتی ہے اس طرح ایزی لی لیکن جو بیک سائٹ پہ ہے وہ پھر میرا ہاتھ ہی نہیں جاتا تھا اور یہ جگہ ویس جاری تھی تو اس کے لئے میں نے پھر یہ کیا ہے کہ ان کے اندر باسکیٹس کے اندر میں نے چیزیں ڈال کے وہ رکھ لی ہیں تو ان کو نکالنا جو ہے اس طرح سے پھر ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ چیز نکالیں اور ساری جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے ان میں سب میں میں نے مسالے اس طرح سے رکھے ہیں تو اسی طرح سب میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں تو یہ جو اوپر والے چار کیبنٹس ہیں وان ٹو اور ٹو ہی سائٹ پہ تھری اور فور ان چاروں کو بھی آج ساتھ ہی کلین کرتی ہوں یہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ویسے تو ارگنائز ہو رہا ہے لیکن ان کو جو ہے تھوڑا سا وہ ضرورت ہے کیونکہ رینڈم میں نے ایسی اس میں بھی چیزیں بس ٹھنکی ہوئی ہیں تو جگہ کھل جے گی کافی زیادہ اس کو کلین کریں گے اور ساتھ میں اس کو بھی تھوڑا سا کریں گے تو اس میں بھی جگہ بن جائے گی تو چلے میں کرتی ہوں پھر اپنا کام سٹارٹ کچن کی کلیننگ کرتے ہوئے مجھے کچھ چیزیں ملی تو میں نے سوچا ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بڑی انٹیک سی اور بڑی پیاری سی چیزیں ہیں یہ والا جو ہے دسترخوان ہے اور یہ بہت سال پہلے میری شادی سے بھی پہلے ابو میرے جو ہیں وہ سندھ گئے تھے تو وہاں سے یہ والا لے کے آئے تھے اس کو میں آپ کو پورا کھول کے دکھاتی ہوں اس طرح سے بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اور یہ پرنٹ نہیں ہے یہ ساری ہینڈ ایمبروائیڈری ہوئی ہے بڑی خوبصورت سی تو اس کو ابھی تک اتفاق نہیں ہوا میرا دیل ہی نہیں چاہتا ہے اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو میں جو ہے روٹیوں کے لیے استعمال کروں یا دسترخوان کے لیے تو کبھی ایسے کچھ آئیڈیا ملا تو پھر اس کو میں کسی اور چیز کے لیے ڈیفرنٹ کے لیے یوز کروں گی کوئی کشن یا پھر کچھ اس طرح لیکن ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں ہو سکتا ہے میں اسے کچھن میں ہی یوز کر لوں لیکن بہت پیار ہے اس کو دل نہیں چاہتا ہے کہ اس کو کچھن میں یوز کیا جائے تو ایک تو یہ چیز تھی اور دوسرا یہ جو ہے یہ ہوفلی آپ کو بہت سے لوگوں کو دیکھ کے یاد آ جائیں گے یہ پہلے کافی زیادہ ہماری شادی کے ٹائم میں ان تھے تو یہ بھی سارا جو ہے وہ ہینڈ ورک ہوا ہوئے اور یہ اپ لک کا سارا کام ہے اور بہت ہی خوبصورت نیت بنا ہوا ہے اس کے ساتھ کا ایک جو راؤنڈ ہے وہ یہ اسی طرح سرکل والا وہ تو میرا کہیں میس پلیس ہو گیا ہے لیکن ایک ریکٹینگولر سا وہ میں نے اوون کے اوپر بچھایا ہوا ہے تو یہ والی چیز بھی بہت خوبصورت لگتی ہے اور اس میں بھی ایک اس سے یہ پیر ہے یہ والا تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اس کو بھی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو کہاں پہ بچھاؤں یہ بھی سارا اپ لیک اور کٹور کا بنا ہوا ہے اس طرح سے تو یہ والا بھی کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے ایمبروئیڈری بھی ہوئی ہے ساتھ لیس لگی ہوئی ہے تو اس طرح سے یہ بھی کہیں پہ بچھا ہوا ہو تو یہ والا بھی بہت زیادہ خوبصورت لگے گا بہت ہی پیاری چیز ہے یہ بھی اور ایک یہ تھی اور یہ والا بھی پیر ہے میرے پاس تو دیکھیں اب کہاں پہ یوز ہوگا کہ یہ بھی مجھے ملے تھے تو میں نے نکال کے رکھے تھے ٹکوزیاں آپ تو جو ہے بہت کم یوز ہو گیا ان کا پہلے ٹائم میں تو بہت زیادہ لوگ یوز کرتے تھے یہ والی میری شادی کے ٹائم کی ہے اور یہ میرے امی گئے تھے کغان ناران یا شاید سوات تو وہاں سے یہ ٹکوزی لے کے آئے تھے یہ بہت خوبصورت ہے انڈ ایمبروئیڈری ہوئی ہے اور جس طرح ہی ان کی کیپ ہوتی ہے گرم کپڑے والی یہ وہ والا فیبریک ہے بڑا تھک سا بڑا خوبصورت اور ایک اس میں یہ ہے یہ والی ٹکوزی ہے اور دوسری جو ہے اس میں بی بی ٹکوزی ہے اس کی دوسری اس کے ساتھ یہ ہے تاکہ آپ کا کوئی سمال ٹی پوٹ ہو تو اس میں پھر ساتھ آجے گی یہ والی بھی بہت خوبصورت بنیئے ہیں تو یہ ایسی چیزیں تھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اوون کے اوپر جو میں نے بچھایا ہوا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ بھی بڑا بچھا ہوا خوبصورت لگتا ہے جی تو یہ والا ہے دوسرا اس کے ساتھ کا جس کی میں بات کر رہی تھی یہ میرا اوون کچن میں اس طرح سے پڑا ہوا تو اس کے اوپر میں نے یہ اس طرح سے بچھایا ہوا ہے تو یہ بھی یہاں پہ پڑا ہوا بڑا خوبصورت لگتا ہے چلیں اب میں چلتی ہوں دوبارہ کام کی طرف چیزیں سمیٹ رہی تھی مجھے نظر آئیں تو میرا دل کیا کہ ان کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب چلتے ہیں اپنے کاموں کی طرف جی تو الحمدللہ اوپر والے بھی سارے میں نے ساف کر لی ہیں اورگنائز تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس کو میں نے نہیں چھیڑا اس میں میرا ٹی سیٹ پڑا ہوا ہے تو مجھے تھا کہ وہ ایسی گر کے ٹوٹنے کا ڈر تھا بس اس کے علاوہ جو ہے پاکی تھی میں نے سارا ساف کر لیا اور اس کو دوبارہ جو چیزیں کچھ ادھر ادھر کرنے والی یہ بھی کر لی ہیں یہ بھی ساف ہو گیا یہاں پہ تھوڑی سی سپیس بن گئی ہے اب یہاں پہ دیکھ کے کوئی چیز رکھوں گی یہاں پہ بھی ہے کچھ رکھا جا سکتے اور یہ والا بھی اس کو بھی میں نے بہت زیادہ نہیں چھیڑا بس آگے آگے سے ساف کر لیا کیونکہ بہت پیچھے تھا میرا ہاتھ ہی بھی جا رہا تھا ٹھیک سے اور اس کو بھی سارا میں نے سیٹ کر دی ہے اور بس تھا میرا کچن رہ گیا میں کرتے ہوں اب اپنا کچن ساف اب کسی دن باقی سارا نیچے والا بھی کروں گی اور ساتھ کلیننگ بھی پھر ساتھ ساتھ اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب چل کے میں اپنا کچن ساف کرتی ہوں جی تو اب میں بنانے جاری تھی کھانا لیکن بچوں نے آج کھانے سے انکار کر دیا کہ ہمیں آج جو ہے وہ فرنچ فرائز بنا کے دیں چپس میں اب بنانے جاری تھی چپس تو میں نے سوچا چلے اس کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آئل کو میں نے آلرہی اوپر رکھ دیا ہوا ہے اور ہیٹ تھوڑی سی میٹیم سے تیز ہونی چاہیے کہ آپ جب چپس ڈالیں تو آپ کی جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ چلیں اس کی ٹپس پھر سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی جاؤں گی تو سب سے پہلے چپس کٹ کے آپ نے اس کو دھولےنا ہے اور پھر اس طرح باؤل میں ڈال لینا ہے بچوں نے پلین چپس کی فرمائش کی تھی تو پلین چپس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ بلکل ایک تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بلکل ہی پلین کھاتے ہیں لیکن ان کی پلین فرائز جو ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سے سپائسی بھی ہوں تو اس کے لیے میں یہ کرتی ہوں کہ اندر ہم اس کے لیے ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک ہاف آلموس یہ میرا سپون ہے ٹی سپون کے برابر ہوگا اور کٹی ہوئی لال میرس جو ہے یہ بھی ہاف اس کا ٹی سپون جائے گا تیز کرنی ہو تھوڑی سی تو وہ آپ تیز بھی کر سکتے ہیں لیکن چاٹ مسالہ بھی اس کے ساتھ جانا ہے تو اس لیے چاٹ مسالہ جو ہے وہ زرہ ہم بھر کے ڈالیں گے ایک چمچ ٹی سپون جو ہے وہ اور ساتھ میں آلموس ٹو ٹی بل سپون آپ نے میدہ ایڈ کر دیں تو میں اندازم ڈال رہی ہوں لیکن آلموس یہ ٹو ٹی بل سپون کے برابر ہوگا اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور پانی ایڈ کر کے ہم اسے ہاتھ سے مسل لیں گے اچھی طرح سے تاکہ مسالہ جو ہے اس کے ساتھ اچھی طرح چپک جائے ایک ٹیپ تو سب سے پہلی یہ ہے کہ جس ٹائم آپ نے فرائے کرنا ہے فرائز کو اسی ٹائم آپ اس میں ایڈ کریں مسالہ ورنہ یہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور چپس جو ہے اس طرح کھڑی کھڑی نہیں آپ کی بنتی کرسپی سی جس طرح سے بچے پسند کرتے ہیں تو اور دوسری ٹیپ یہ میں بتانے لگی تھی کہ اوائل جو ہے آپ کا اچھا تیز گرم تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ آپ چپس ڈالیں تو فوراں وہ ببلز اچھے والے بننا شروع ہو جائیں کیونکہ کم ہیٹ پہ جب ہم ڈالتے ہیں تو چپس اس سے کرسپی نہیں ہوتی ہے وہ بڑی سوف سوٹ ہی رہ جاتی ہے تو اچھلے میں اس کو ایک دفعہ اچھی طرح مکس کر کے پھر ڈالتے ہوئے آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتے ہیں جی تو یہ مسالہ اب آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ اچھی طرح سے چپک گیا ہے سارا تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور ڈالتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ الگ الگ سے جو ہے سارا پھائی جنگر ہوئے تو اس کو آپ میں ڈال کے اور فوراں نہیں ہلانا ہے ذرا پانچ منٹے میں اس کو پکنے دینا ہے پانچ منٹ نہیں سوری پانچ ہو جا رہا ہے دو سے تین منٹ کے بعد اس کو ہلائیں گی اگر ہلا دیں تو اس کے مسالہ بھی اتہ جاتا ہے دو سے تین منٹ یہاں پہ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ہلا دیں گے اور احتیار سے ہلا دیں گے کہ مسالہ بھی اترے ہلانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی آپ ہلاتے ہوئے بھی تھوڑا سا اس کو احتیاط کریں مسالہ جو اس کا اکرے میں چلیں اب اس کو مزید پکنے دیتے ہیں ہلانا اس لیے بھی ضروری ہے ورنہ پھر یہ آپس میں چپک جاتی ہے اس لیے تین سے پانچ میند کے بعد جب آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑی سی سٹیبل ہو گیا اس کا مسالہ تو اس کے بعد پھر آپ اس کو ایک گفر ہلا دیں جی تو یہ فرائے ہوگی ہے میں اس کو آپ کو ہلا کے دکھاتی ہوں کہ کتنی یہ کسپی کسپی سی ہے اس کو نکال کے تو کھربی میں آپ کو دوبارہ بھی دکھاتی ہوں کہ بڑی اس طرح سے کسپی دی اور جو بچے ذرا سپائسی یا تھوڑی سی نمک میں اس مسالوں والی پسند کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ بنائیں بلکھوئی پلین کی بجائے یہ بڑی اچھی مزیدار سی لگتی ہے تھوڑے جیسا بڑے بچے ہیں تو اس کو چلے میں نکال کے ڈیش آگ کر کے پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں جو بارہ اور اس طرح سے نکال کے پھر میں تھوڑی دیکھ کے لیے سے طوے پہ رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کا جو ایکسٹر آئل ہے وہ نکل جائے اور طوے والا پھر اندر واپس میں کڑاہی میں اُلٹا دیتی ہوں تو چلیں اس کو پھر ہونے دیتے ہیں اور وہ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں فائنل اس کی لکھ جی تو فرائز بن چکے ہیں ایسے میں اس کو نکال کے دو منٹ کے لیے طوے پہ رکھ دیتی ہوں جب آئل اس کا نچڑ جاتا ہے تو پھر اس کو اس طرح سے آپ ٹیشیو پیپر پہ یا کسی پیپر پہ نکال لیں تو بڑی کرسپی سی بنتی ہے ایکسٹر آئل بھی نکل جاتا ہے اور سمپل کھانے کی بجائے اس طرح سے مسالہ لگا ہوا جو بچے پسند بھی کرتے ہیں تو یہاں میرے کام بھی ہو گئے تھے اور فرائز بھی بن گئے ہیں تو چل کے ہم اب کھاتے ہیں فرائز اپنے اور آپ چل کے اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ